سمانے رحیم آج کے اس لیکچر میں ہم اتھنٹیکشن پڑھنے لگے ہیں آپ یہاں پہ فائر بیس کے کنسول میں آئیں گے یہاں سے میں اس کو پرانے کی بیلی اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں آپ اتھنٹیکشن میں آئیں گے تو یہاں سے آپ نے اتھنٹیکشن میں آئیں گے تو ایک بٹن بنا ہوگا اس بٹن پہ کلک کر دیں گے تو آپ اس جگہ ادھر ایک بٹن آئے گا اس کو کلک کر کے آپ یہاں آ جائیں گے پھر sign in methods میں آپ دیکھیں آپ کے پاس کافی sign in methods ہیں جس میں سے آج ہم نے دو پڑھنے email and password اور anonymous تو یہ email and password میں آپ جا کے اس کو enable کر دیں اسی طرح anonymous میں جا کے آپ اس کو enable کر دیں بس اب فائر بیس کے کنسول میں اور کچھ نہیں ہے کرنے کا کام باقی users میں ہم users دیکھیں گے جب بن جائیں گے اب آپ ادھر آجیں اور firebase.js میں آئیں اور یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی changes کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اوپر میں نے comments میں لکھ دیا for auth import get auth firebase auth آپ کو install کچھ extra نہیں کرنا پہلے والی چیزیں install رہیں گی ادھر آکے پھر آپ نے یہ line ایک extra لکھنی const auth get auth اور اس میں app pass کر دیں اور export app, auth یہاں پہ ایک چیز بتا دوں یہاں پہ میں نے default لکھا ہوا تھا اور ایک عجیب وہ غریب سا error آ رہا تھا اگر آپ کو error آئے تو یہ آپ default ختم کر کے تو ضرور چیک کر لیجے گا اب آپ آجیں login کی screen پہ یہ آپ کے سامنے login کی screen ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے اوپر آپ نے import auth from firebase یا آپ نے جو firebase میں export کیا ہے سیم چیز آپ نے import کر دی اس کے علاوہ ہمیں تین functions پڑھنا ہے create user with email and password sign in with email and password sign in anonymously اور on auth state change یہ ہم پڑھیں گے یہ user بنانے کے لیے ہے یہ sign in کرنے کے لیے ہے یہ guest user کے لیے ہے اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کونسا user اس وقت sign in ہے تو step by step دیکھتے ہیں create user with email and password یہ میں نے handle sign up کے code کے اندر لکھا ہے very simple ہے await create user with email and password اس میں auth pass کریں گے کس نام کا user اور password آپ بنانا چاہ رہے ہیں وہ اس کو pass کر دیں گے and that's it dot then credentials میں جا کے اگر آپ نے بالکل کوئی مسئلہ نہیں کیا تو یہ آپ کو ادھر لیا گا successful میں اور اگر آپ کوئی problem کی ہے like ایک ہی نام سے بار بار user بنانا چاہ رہے ہیں کوئی اور issue تو وہ آپ کو ادھر catch میں لے گا error آپ کو show کر دے گا کہ مسئلہ کیا ہے تو یہ دیکھتے ہیں handle sign up میں نے کہاں لکھا ہوا ہے basically touchable opacity بنی ہوئی ہے ایک اور یہ forget password کی ہے just for the time being اور practice کے لیے میں نے کیا کیا forget password کے button click کے اوپر sign up کو call کر دیا جو آپ نے sign up کی screen پہ جا کے خود سے اس کو manage کرنا ہے تو میں یہ دیکھیں sign up forget کا password کا button دواتا ہوں تو ہم sign up جو ہے وہ ہو گئے کیسے پتا چلے گا ایک تو یہ دیکھیں نا میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ success کے case میں آپ آئیں گے یہ آپ کا success کا case تھا success میں user data آتا ہے اگر user بنے گا تو data آئے گا تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ آگئے user data میں user data میں user data میں کوئی issue نہیں ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کو دیکھ لیں گے یا پھر console پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں user data آ رہا ہے تو console میں آتے ہیں اور یہاں آکے refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اغزر کے نام کا ایک user بن گیا اوپر چلتے ہیں اب دوبارہ handle sign up میں اغزر ون کے نام کا ایک user بناتے ہیں command s کیا اور اس کو میں نے forget password کا button دبا دیا یہ دیکھیں پھر بن گیا اور در آئیں ادھر آکے refresh کریں تو یہ دیکھیں اغزر ون بھی بن گیا اغزر بھی بن گیا اب ایک دوہ دوبارہ button دباتے ہیں تو error generate ہونا چاہیے کیونکہ ہم اغزر ون کے نام کا دوبارہ user بنانے لگے forget password کا button دبایا تو دیکھیں email already in used مطلب اس email سے آپ دوبارہ register نہیں کر سکتے تو یہ تو ہوگی registration اب آپ اوپر دیکھو handle sign in ٹھیک ہے login کا یہ button ہے اس login کے button پہ میں میں نے sign in کیا ہے تو میں کس نام سے کروں اغزر 2 جو کہ بنا ہی نہیں ہے ابھی same code create user with email and password کی جگہ پہ آپ نے صرف sign in with email and password لگا دیں باقی سب سیم ہے اغزر 2 کے نام کا sign in کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر ٹھیک ہوا تو ادھر آئے گا اگر نہیں ٹھیک ہوا تو یہاں پہ آئے گا دیکھتے ہیں کیونکہ اغزر 2 کے نام کا کوئی user exist ابھی تک تو نہیں کر رہا تو میں نے login کا button دبایا تو یہ کہہ رہا جی user not found تو ٹھیک ہے اغزر کے وان کا sign in کر لو اغزر خالی اغزر کے نام کا کر لو اور اس کو کرو clear اور یہاں پہ آجاؤ اور login کا button دباؤ تو یہ دیکھو sign in ہو گیا اور user data آ گیا یہ user data آ گیا اس کے ساتھ ساتھ user id بھی آتی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کافی چیزیں آ رہی ہیں email بھی آتی ہے کچھ بھی print کر لیں اس کو کریں ختم handle sign in کو بھی کریں ختم تاکہ console ہو جائیں کم اور اس کو اب دوبارہ سے login کر کے دیکھیں تو یہ دیکھیں user id 10 بھی کر رہا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو sign in کر لیں گے اور تیسری چیز ہے sign in anonymously اس کو guest user بولتے ہیں اس کا code میں نے اس click پہ لکھا ہے یہ guest user آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں نے اس پہ click کیا تو یہ دیکھیں یہ بھی چل گیا done اگر میں done دیکھوں تو یہ done آیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ sign in anonymously میں آپ نے صرف auth pass کرنا ہے سارے credentials یہ آپ کو بھیجے گا اور یہ دیکھیں یہ بھی ساری چیزیں بھیج رہا ہے اور یہاں پہ آر کے طرح refresh کر کے دیکھیں جب آپ یہاں کے refresh کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آج آپ کی آج آپ کی ایپ میں دو user sign in یا sign up ہوئے اور ایک آپ کا guest user تھا یہ دیکھیں anonymous time آ رہا ہے اتنے بجے اور اس کا بھی ڈی بنتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لاز چیز جو میں نے use effect میں لکھی ہے یہ دیکھیں میں اگر refresh کروں تو یہ refresh کیا میں نے تو یہ دیکھیں لکھا ہوا رہا ہے use effect to check sign in credentials تو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت کون سا user sign in ہے تو user dot email کر دیتے ہیں کافی چیزیں بھیجتے ہیں user dot email کر دیتے ہیں اور email نمی اچھا جی ٹھیک ہے جی user dot email نہیں آنا sign in on new frequency آنا اس میں شاید email ہوتی نہیں اوکے کوئی بات نہیں ایک کام کرتے ہیں دوبارہ میں login کا button estaban کرتا ہوں یہ sign in ہو گیا اور اس کو کرتے ہیں ختم اور اس کو کرتے ہیں دوبارہ undefined کوئی شنی ہے اوکے اب user بھیجو ہمیں میں نہیں چاہئے اچھا جی user کے اندر you id ہوتا ہے نا خیالی ڈی نہیں ہے دوٹ یو آئی ڈی اوکے دیکھ لو آپ کو یہ آئی ڈی بھیج رہا ہے اس کو کر دو کلیر اور اب دوبارہ ریفریش کرو تو یہ دیکھو یوز ایفیکٹ کول ہوا یہ بتا رہا ہے اس وقت جو ہے آپ کا یہ والا یوزر آئی ڈی جو ہے وہ سائن ان ہے باقی چیزیں اس میں دیکھ لو انڈیفائنڈ کیا کیا انڈیفائنڈ ہے ٹیننٹ آئی ڈی پتہ نہیں کیا ہے ای میل بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے یہ لیں اگزر ایڈ جی میل اس وقت جو ہے وہ سائن ان ہے تو اس طرح سے یہ ہم نے تین ٹاپکس آج بلکہ چار ٹاپکس پڑھے ہیں سائن ان انونیمسلی یعنی گیسٹ یوزر اس کے علاوہ آپ نے پڑھا سائن اپ اس کے علاوہ آپ نے پڑھا سائن ان اور یہ بھی پڑھ لیا کہ کس طرح سے آپ چیک کرتے ہیں کہ کون سا یوزر جو ہے اس وقت سائن ان ہے اب ان سکرین کے اوپر آپ نے کوڈ جو ہے وہ خود سے شفت کرنا ہے لائک سائن اپ کا کوڈ آپ نے یہاں پہ جا کے اس کو اگنور کر دیں سائن اپ کا کوڈ یہاں پہ جا کے شفٹ کر دیں کوڈ میں ڈسکرپشن میں پیسٹ کر رہا ہوں امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ